شہر میں دندناتے رہزن بھی وارداتے نہیں کرامات ہی کر رہے ہیں آپ بائیسویں صدی میں زندہ ہیں اور ایک بڑی سرجری کے بغیر اسٹریٹ قائم کا مرز ٹھیک نہیں ہو سکتا کر کراچی پولیس کے پاس بیس ایسے افسران بھی موجود نہیں جن کی دیانت اور رہلیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تو اس پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے یہ لٹیرے نامعلوم نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے چالاک ہیں کہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کلیم احمد آجز نے کہا تھا دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو اور آج شہر رقائد کے باسیوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ شہر میں دندناتے رہزن بھی وارداتے نہیں کرامات ہی کر رہے ہیں اور ان کی اس کرامات کے پیچھے ہماری پولیس کا تعویز موجود ہے وگر نہ ان جرائم پیشہ ناصر کے خنجر پہ لگا داغ اور دامن پہ لگی چھینٹ ہر کسی کو نظر آ رہی ہے میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں جسارت نیوز کہتے ہیں کہ مجرم کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن قانون کے لمبے ہاتھ اس تک پہنچ ہی جاتے ہیں لیکن کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں قانون کے لمبے ہاتھ ملزم کا پیچھا کرنے کی بجائے ان کے سروں پر موجود ہیں اور اس دست شفقت میں یہ ملزمان جب چاہیں اور جس کو چاہیں اپنا دمیشانہ بناتے ہیں اور ایک فاتحانہ مسکرات کے ساتھ اپنے ٹھکانوں پر واپس پہنچ جاتے ہیں ابھی صحافی اتھرمتین کی شہادت کی وجہ سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے لے کر آئی جی سن تک سب ہی اسٹریٹ قائم کے خاتمے کے لیے بیانات داغ رہے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد یہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے اب ملک کے ناخداؤں کو یہ کون سمجھائے کہ جناب آپ بائیسویں صدی میں زندہ ہیں اور ایک بڑی سرجری کے بغیر اسٹریٹ قائم کا مرز ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں شہریوں کا میار زندگی روبے زوال، بیروزگاری میں اضافہ اور معاشی ناہمواری کا گراف بلند ہوتا چلا جائے وہاں ہر قسم کے جرائم نمو اور فروغ پاتے چلے جاتے ہیں اور اخلاقیات کا تو گویا جنازہ ہی اٹھ جاتا ہے روزانہ کراچی کے باسیوں کو راہ چلتے نگدی، موبائل فون، موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا جاتا ہے چھینی یا چوری شدہ موٹر سائیکلیں کراچی سے باہر لے جا کر کوڑیوں کے مول بیچ دی جاتی ہیں لیکن اسٹریٹ قائم میں اضافہ کی وجہ صرف اور صرف سندھ پولیس کی ناکس کار کردگی ہی ہے رینجز کو تھانوں اور کمانڈوز کو سڑکوں پہ تائنات کرنے سے اسٹریٹ قائم کی جن کو بوتل میں بند کرنا ایک خواب ہی ہے چہر سے اسٹریٹ قائم کا خاتمہ صرف پولیس ہی کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے اگر کراچی پولیس کے پاس بیس ایسے افسران بھی موجود نہیں جن کی دیانت اور رہلیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تو اس پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے یقیناً ایسے افسران موجود ہوں گے اور ان کی سربرائی میں خصوصی انٹی اسٹریٹ قائم فورس تشکیل دی جا سکتی ہے جو برائے راست آئی جی سندھ کو جواب دے ہو خصوصی اختیارات کی حامل فورس کا تشکیل دیا جانا اب وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے تھانوں کا انٹیلیجنس نظام تقریباً ختم ہو گیا ہے مقامی سطح پر جرائم کے خاتمے کے لیے تھانوں میں انٹیلیجنس افسران کو تائنات کیا جائے اور تھانہ اپنے علاقہ مکینوں کے ساتھ گرد و نواہ پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت شارہوں پر جدید کیمرے لگانا اب ناگزیر ہو گیا ہے کراچی کے یہ لٹیرے نامعلوم نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے چالاک ہیں کہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں ضرورت صرف ایک میجر سرجری کی ہے ایک انگریز کا مقولہ ہے خیرات کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے کراچی میں سٹریٹ قائم کے خاتمے کے لیے آپریشن کا آغاز پولیس کی کالی بھیڑوں سے ہونا چاہیے اور اپنا گھر صاف کرنے کے بعد پولیس کو شہر صاف کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی